اے وَنَا تَبَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوزُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيَّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَمْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا الشَّرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذی نتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم وردوا عنهم صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَ هُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا صَلَادُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ کرچاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبحوں عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی عزیز و قبلہ سید صاحب بیٹھے نے اِنَّ دَا حَشْحَاؤُ سوری او دوسرے پیر صاحب تشیف نہیں گئے اچھا اُنَّ دَا حُکمتِ مِن اُنَّ دَا حُکمتِ مِن اُنَّ دَا حَشْحَاؤَ عزیز کہ اللہ فرماندے نے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ بَلَائِ دَا بَدْلَا بَلَائِ تو الاوہ نہیں تو اکثر میں اپنی گفتگود دوران اِعْرَضْ کرتا ہونا کہ جدو بھی کوئی نادخان بچہ کلام پڑھے تو کسے عالم نو سُنا لیا کر مثلا بچے ایک نادخان نے ناد سیر پڑھے جس جس نے بھی اسلام پہ احسان کیے ہیں یا آلِ محمد ہیں یا اجدادِ محمد ہیں تو اے شیر ٹھیک ہے لیکن اندویچ ایک چیز میں سو گئے ایک بار یہ جو پڑھنا چاہید ہے اجدادِ محمد دو جی پڑھی پڑھنا چاہید ہے یا آلِ محمد ہیں یا اصحابِ محمد ہیں اُس دی وجہ اُس دی وجہ ہے بھے کہ رسول اللہ فرمان دے جس جس نے بھی اسلام پہ احسان کیتے ہیں میں اُنہا سارے ہیں بدلہ آئی تھے دیتا ہے لیکن اب اُبکر دے احسان اُنے جنہا دا بدلہ میں آئی تھے نہیں دینا ہوں نا دا بدلہ اللہ حشر دے پیڑ بیچ دینا ہے محمد ہیں محمد ہیں محمد ہیں سید راستی کے اُنہا سید راستی کے اَمَر ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنہا دی یا حلی اللہ آپ سوچو کہ سارے ہاں دا بدلہ جو عزور ہی تھی دیتا ہے ابو بکر دا ہی تھی کہ انہیں نے دیتا یہ گلہ کتابہ بچ لکشیاں ہوں دیانے لیکن انہاں بیان کرن دا رنگا پنا ہوں دا ہے یہ دی وجہ دا سرین جیڑے پاس ہوں نا پاس ہوں بچے کلاس اچھی انہاں استاد ہی تھی سنت ساٹیکیٹ دے چھٹ دے تجیڑا ریکارڈ توڑ دے پچھلے سارے پاکستان دے انہوں اور صدر اپنے کھڑ گلا کے اندھے ان میں شیند دے نیے اس پورے پاکستان دا پچھلہ صاحب کا ریکارڈ توڑ چھٹے حضرت صاحب صرف حضورتی امت ہی نہیں ابو بکر نے آمنا دے لال نر وفا کر کے سوا لکھ نبیان دے صحابہ دے آمی ریکارڈ درور چھٹیا تا اللہ فرمایا ہے سونے آمنا توسی اعلان کر چھٹو دو جیاں دیا سنت دا اتھے ہی دے چھٹی ہیں لیکن ابو بکر نے سنت دے رہی ہے اشرت پیڑے جدو ساری مخلوق کٹھی ہوئی یا جے نبی دا ہو یار جیڑا میرے نبی دی سوا لکھ دی کلاسی چو فست آیا ہے اور صرف انہیں چو فست نہیں آیا پیش لیاں سارے آن نبیان دیاں امتہ دے ریکارڈ بھی ابو بکر تروڑ چھٹے نے نہ انجدہ کو پیڑا یار گزرے آئے نہ باہدج کوئی آئے گاجی میں دا نبی دا بے مثال یار سر آپ دی ترجو ہے درویشو کے نہیں فقیرو اس لاز سے میں اکثر عرض کردہ ہوں نہ کہ نقیب خطیب نادخان جدو بھی کوئی چیز سمجھو پڑھو ایک اور کارلے آئے ہیں کہ یہ تلوار دی دارتے چل گئے اللہ حضرت فرما دے ناد بڑھنائیں جے جی میں تلوار دی دارتے چل گئے یہ میں نہیں کہہ دا اللہ حضرت فرما دے امام عامد رضا برے صغیر پاک کو ہند دے سب تو بٹے ناد گو شائر میں آپ فرما دے کہ اگر لے گیا اتاں حضور دی شان تے الوہیت دے ناد بھی لے گئے وہ بھی غلط جے تھلے لے گیا تے تنکیز دا پہلو نکلے گا وہ بھی غلط درمیان چھ رکھنے ہیں اتاں بھی نہ ہوئے تے تھلے بھی نہ ہوئے تے سرکار دا رتبہ بھی امتی دی سمجھے جوازے ہو جائے کہ سرکار دا مقام ہے اس باستے اعلیٰ عزت فرما دے میں تے ناد دا اسلوبی قرآن تو سکھے آئے جو قرآن نے مانڈ کی تی یہ نا آمینہ دے لال دے شان دی میں وہ دے مطابق ہوں اے پیارے ساتھیو اے پیارے عزیزو اے بھائیو رب تعالیٰ دی بارگاہ ویچ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سن رسول پاک سرکار دا غلام بنائے اور شرع شریف نو ساڑا امام بنائے جدو اسی شرع دے تابعو مانگے تے پھر سانو بندیاں دیں گاں گلناں دیں پرواہ نہیں ہوئے گی کہ میرا خیال ہیں جی میرا خیال ہیں جی ایسی یا کھانگے کہ ساردہ تواردہ خیال کوئی شہر ہے شرع نوے کھو جو شرع دا خیال ہے اس خیال دے تابع ہو جاؤ تو ایسا اکثر ہوں دے میں منہ کے بے اعتدالی گستگو وچ پائی جانگے تو بے اعتدالی جدو لوگ سن دیں تے انہوں نے ذہن اچھ بے اعتدالی پیدا ہوں اور بے اعتدالی اہل سنت میں جنہیں ہے اہل سنت مسلک اعتدال نہ تعلق رکھو اعتدال نہیں اعتدال تو جو لوگ معتدل مسلک تے چل دینے اوہی اصل وجہ آہل سنت آہناف سرطبہ جو ہوگئی صحابہ کرام وردوان اللہ علیہ مجمعی انہیں اسلام تے انج قربانی ہیں دیتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی اور نہ تو کسے پوچھے آپ ہی تو اڈے ابیلہ نہ کی تو اڈے والد صاحب دا آپ نے فرمایا آنا سلمان بن اسلام تا اکبالا دن چو سلیمہ سادہ اسلام باش آپ فرمادے سان میں سلمان بن اسلام آہ میں اسلام دا بیٹا اگر قربانی ہیں دیگل کرو تو اک کو جملہ فقیر بولتا ہے تو اسی دور کرو ترائے سال شے بے ابھی طالب ہے میرے آقا دا سوشل بائی کارٹ رہے ایک قسم دی سب جیل سی کافر نہ کوئی کھانے آلی چیز اندر جان دن دے نہ کوئی پینے آلی جان دن دے نہ ان انبار نکل کے خریدن دن دے سوشل بائی کارٹ کیتی رکھے آئے ترائے سال صحابہ روضہ رکھے آئے جیلا میں مسجل بیک گل پہ کرنا ہے دے تو غور کر رہا ہے میں کیا دا اے دوے صحابہ لکھ دن کے دیے کوئی درخت نہ دا پتر ملے آئے تو کھا لیں دے زمین کے اگر نہ لی کوئی جڑی بوٹی مل جائے آئے تو کھا لیں دے اگر کسے جانوردہ چمڑا مل جائے اونج تے سنگوشت نہ مل دا چمڑا مل جائے آئے تو ان اوبال دے آئے اوبال کے تے او کھا لی دے ترائے سال جیل اس رہے کیوں رہے کیونکہ اتھے آمنہ دے لال آئے ابو جال اوری روز اٹھ زبا کر کے آئے دے ساڈیا لائے جاؤ ائی دے کھانے پکے جے گوشت پکے جے آ جاؤ لیکن او صحابہ آئے آج کال دے آشک نای جڑے چوڑان دی پلیٹ تے بھی او دے ٹھوڑ جانتا ہوں او صحابہ آئے جن آنکھ ہے کہ سونیاں مر سکنیاں بھوکناڑ پر تیرا در نہیں چھوڑ کے جا سکتے میرے عالی حضرت بولے تو صحابہ دی ترجمان نہیں کی تھی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے ایرے سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیرے سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمانے گیا لِلَّهِ الْحَمْدِ لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان لِلَّهِ الْحَمْدِ انہیں مانے جو لے آئے سونے انہیں دنیا اتنوں اتنے بھی ہو جائے آسا ہوتا ہی رہنا ہے جسے یار وہ بندے کی یوٹھا زمانے بھی آن دن دنیوں روٹیاں آستے نبی نال لگے آئے میں کہے روٹیاں آستے بندہ چاہت گھنٹے نہیں اڑیگ دا اترائے سال میں روٹی نہیں اڑیگ دے رہے نگل دی سمجھ نہیں آئی بت رہو سالنا ہے چاہ جے اڑیگ نہیں لت تھی ابو پکر تھی عمر دی بیت تھی ترائے سال بیٹھیاں بھوکناڑ ہو گئے روٹی تے نا گھوڑا پنے کھوڑ کوئی نیر نسان کی تے نہیں اب بھائیہ جملہ نوٹ کرو صحابہ حضور دے دیوان نے مال واسطے نائے آمن دے لال واسطے آئے بندیان کا خبر نہ ہوئی ہوش کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ترائے سال جیل کٹی سنو اور پھر جدوں حضار دی ملیت کو بھی حضور دے موجز نر ملیت کہ جیڑا و ناموہیدہ لیکھ کے لائے اسی نا کعبہ شریف ہے اسی نا نرورتنا نہیں ان دیمت کھا گئے صرف حضور دا نام باقی رہ گیا دوجہ سارے ان دیمت کھا گئے تو مجھو فرمائے جئے تے پھر کافرانے صحابہ مارنا شروع کرنے تھے تے سانیہ دا حکم میں اسی مکونہ مارنا ہے اسا اگو نہیں مارنا صرف مرینہ ہے صرف مار کھانی ہے اگو مارنا نہیں حضور جاگلے پہو اگو مارنا نہیں صرف مرینہ ہے تے صحابہ مار کھان دے رہا تیرہ سال مار کھان دے رہا کنے سال ہے تیرہ سال مار کھان دیے تھے یہ ناپنے پیرہ مگر نماز کھدی نہیں پڑی یہ ناپنے پیرہ مگر کھدی بھائی صاحب جماع نہیں پڑی آتاڑی پیر مگر نہیں رکھ سکتے یہ دوگار دی قربان نہیں دین دے اور ناپنے پیرہ مگر نماز کھدی نہیں پڑی سوڑے ہاں گار بھی چھڑے اپنا گار چا چھڑی ہے تے میری سرکار دے وہ کم نال ٹور گئے ہیک صاحب بھی آئے ساتوان نہیں ملے گا جی نظور فرمایا ہوئے باساں اجرت کرنی ہے وہ صاحب کیا ہوئے سوڑے آئیت تھے میری دکان بڑی چل دی سارے صاحبہ بزنس میں آئے ہیں ابو بکر عثمان حضرت عمر یہ بزنس کر دیا ہے سوڑے کاروبار ساڑیاں تجارتان ساڑے مکان ساڑے لگ دے لیندے چلو منن دی آکھ تک تدوان من دے رہیاں ہونہ گھر نہ چھوڑاو ہونہ کھے سوڑیاں نا صاحبہ دا ایمان رکی دا کی کل الکان آباؤکم وعبناوکم وإخوانکم وعزواجکم وعشیرتکم وعبوان واموال اکترف تموها وطجارت تخشونك ساڑا ومسااکن تردونها أحب إليكم من اللہ ورسوله وجہادل فی سبیلی فتربسو حضا یعطی اللہ بے عمره واللہ لا یا دل قوم فاسقی صاحبہ دا ایمان رکی دا کی سوڑیاں ملن سلاة ونو سفی ومحیا آیا ومماتی لِللہ رب العالمين تب کیا کھونا یار سبحان اللہ ساب دا ایمان رکی دا ایتھے لگاوے میرے سوڑیاں من ملن میرے سوڑیاں من ملن میرا تر بدل تیری واست میری سوچ وچ تیرے تذکریں میری سوچ وچ تیرے تذکریں میرا میرا غر سکر تیری واست میرے سوڑیاں عزیز آنیمال میرے حضورد صاحب آبتر جاں چھڑیاں یہ ڈا سوکا سمجھے ہیں کبھی چھاڑی کے ٹھٹھا ہوئے کسی تر پتا ہوئے دیڑے بندے آزان سنکے اپنے گھروں مسیدتے نہیں ہوں دے دین واست اپنے گھروں گھار چھاڑ کے مسیدتے نہیں ہوں دے وہ بندے انہاں بندیاں دا گلہ کردیں جنہاں اپنا وطنی یار واستے دے گھاری چھاڑ بھی چھاڑ بھی چھاڑ بھی چھاڑ بھی چھاڑ بھی یہ نوان دینے آپ کسے جئیناں تگال کرنوں رئی کمال ہو گئی ہے بھئی بھائی صاحب سنو تے صحیح آجے گلہ میرے حضور نکڑن لگے ہجرت دی راتی گھار دے چار چوہرے کافر کھلوتے سرکار دے گھار دے چاروں طرف کافر آئے مکہ دیا مشرکہ تے سرکار فرمایا علی ایدیہ علی ایجڑے کافر نے انہاں دا ارادہ ہے کہ میں انہاں شہید کر دے میں چھپ کر کے نکل جانا ہے کہ تُو میری تھانتے ساؤں چادر بھی میری گار بھی میرات بستر بھی میرات میری جگہ تے تُو ساؤں تاکہ او سمجھن بے رسول اللہ ستے پہن تاکہ جی حملہ کرن تے تیرے تے کرن اے گل کر کے حضور فرما دے نلیم اور تُو پساند کرنے کہ تیری جان میری جان تُو قربان ہو جائے تو عدرتِ مولا علی عدل کردنے یا رسول اللہ میں پساند کرنا تو اٹھی جگہ تے میں قربان ہوں انجے کو بندہ آکھے بالی روٹیاں اس تے نبی دے نال ٹورے ہے جو اس بندے دا مہیلاج کی بولے نو وہ بندہ آکھے بھر نہیں جی انجی ہمیں نال رڑے آئے میں گیا کھمڑے آ جیڑے نال رڑے انو جاننا نہیں اکے وار دے عزیز آنے من میرے مرشد علیہ رکی دیے تیرے نام پہ کرو جاں فیدہ مدینے والیاں تیرے نام پہ کرو جاں فیدہ اک جاں ہے کیا تو جہاں فیدہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ عزیز عزیز آنے من میرے حضور رات نو علی پاک نو اپنے بستر تے سُلایا ہے دیکھ دیکھ کر دکھا ہے مکہ اندہ پہ آئے جہاں موڑ ہوگیا ہے پورا تے مندس سو دعا کریے جہاں 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 اے میرے سجن میرے حدید میرے آقا سرکار راتیں میرے ڈکھڑے نے اکثر مرید مشکل وچ پیراں کڑ جہاں دے نے آج مشکل رات آئے ابو بکر دے مرشد مرید دے گار آئے سر تے آئے ایک جملہ تصریح کرتے ہیں حضور دروازے تیری فیض لینڈ نہیں آئے فیض دے آئے ایسایاں دی مردی اندیے قدید دروازے تے ساتھ کے فیض دے دنے قدید گار جا کے فیض دے دے مرشد کور بلائے تے مرید تامی سبحان اللہ جہاں مرشد چل کے مرید دے گار آجائے تے تامی سبحان اللہ پر میں ابو بکر تو قربان جاوان جی دے گار آجے تبیاں دے پیرا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے جن اجازتا ہے بیدار ذہن تھا بند ہے وہ میرے ہلتیان کرے جدو ہی کوئی بوا کھڑکا یہ اندروں آون تے بندین کو جی ٹیم لگ دا یا نہیں لگا لیکن جدو ہزور دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ٹیم نہیں لگا آجے سرکار دا ہاتھ بوے تیاج ابو بکر دوں میں پیٹ پٹ کھولے دو میں تاک کھولے نے میرے نبی خود فرما دنے ابو بکر انجل لگ جائے گی میں دروازے تی کھلوتا آئے کوئی ہے جڑا بزن کر سکتا ہوئے کوئی ہے جیدے کھول ترکڑی ہوئے کوئی ہے جیدے کھول ترکڑی ہے تو بزن کرے گلدا ابو ابو بکر کیا لے ابو بکر ارز قدریہ رسول اللہ جدودہ تُسا فرمایا ہے میں ہجرت کر لیے سوڑیا میں آرہا کھٹڑی پان کے بوے دکھلوتا ہونا پتہ نہیں کہ سوڑے ہی آرہا جائے اینڈی کہلو ابو بکر بھرما دنے کھلی رکھیے کھلی رکھیے بھرما دے کھلی رکھیے نینہ والی باری اوڑی کرسانوں مدنی دے کھلی رکھیے کھٹڑی کرسانوں مدنی دے کھلی رکھیے اوڑ میرے عدیدہ میرے دوستہ میرے نبی پاک سرکار ابو بکر نوناڑ لے آئے یار یارہ نال ٹردینے پیر مریدہ نال ٹردینے استاد شگیردہ نال ٹردینے پتر پیومہ نال ٹردینے پر اینج کوئی علی ٹردینے جو میں ابو بکر ٹردائے کدی اکے ٹردینے کدی پیچھے ٹردینے کدی سچے ٹردینے کدی خمپے ٹردینے میرے نبی فرما دے ابو بکر اینج کیوں ٹردنے بھر ٹردہ بھی جاننا ہے تشار چو فیرے تواف بھی کرتا جاننا ہے بھر ابو بکر اینج کیوں کرنا ہے تمجھو ہے جے عدیدہ نالی وکار میرے سجنا میرے عدیدہ ابو بکر اینج کیوں ٹردینے سونے آن دل کرتا ہے آج مشکل گھڑی تیڑے پاسوں میں تیرا دشمن آوے آگے ابو بکر کھلوتا ہے ہوئے اینج کیوں ٹردین اینج کیوں ٹردین اینج کیوں ٹردین ، دل کرتا ہے جو ٹردین تو بھر ٹردین تمجھو ہے کرنا عزیزمہ بندے آندے نے ابو بکر صدیق نشان کی تھی لکھی یہ قرآن میں کہے قرآن تے تین آنہ کوئی نہیں قرآن تے حضور دا روزے دی فوٹو اگے رکھ کے نا تے اندر اپنے ایمان نو آگر ناغر کر کے پوچھ بآہ جڑی سرکار دی قبر شریف روزے قائنات اچھ ادھے تو کوئی پاک شہ ہے کھلو جاؤ کھلو جاؤ کھلو جاؤ کھلو جاؤ کھلو جاؤ رکو آج اے وی فیصلہ کر لیے روزہ افضل ہے یا کابہ افضل ہے یہ نہیں سمجھ بھی ہون دی تے جناب کنفیوز نہ ہوگو حضور دا روزہ کعبہ کر جی ایسا لکھا ہے شیخ محق شاب دلک محدد سے دین بھی اور ایسا لکھا ہے علامہ ذکریہ سارنپوری دیومندین فضل حاج بیچ کہ جیڑی حضور دے قدمان اور مٹی مست ہو رہی کبر میں اوہ کعبہ تو ہی افضل اوہ اللہ دے ارشت ہو ہی افضل جیڑی قدمانہ مٹی لگ رہی ہے اوہ ارشت ہو ہی کسے بندے کل ترکڑی ہے اکل آڑی تے تولے میرے پیارے دوست جیڑی مٹی حضور دے قدمانہ لگی ہوئی ہے راب دے ارشت ہوتے اوہ افضل جیڑابو بکر سینے نہ لگاویا یوہ کٹا فضلوے تاں تے گلڑے والے پیر سیرا کیا نام لینے اسے ابو بکر عمر کا لب پل کیوں بگڑتا ہے وہ سینے سے لگا ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے میرے عزیز میرے دوست آؤ ذرا گل توڑ جانا جے گل توڑ نہیں چڑی گل توڑی جی آگائیں ابو بکر آنے نے سونے ہم میں اللہ ندا ایڈی پیاری لگی اللہ فرما ابو بکر اوہ شرطا ہی تے نار ہی رکھے ہونہ بندیان دے تے انہیں بازی دور دے روزے تے چلنے پر روزے آڑا مندی تاں ایڈے نار گٹتے ابو بکر وہ زیادہ اکبیل میرے نار گیا میں پوچھے آپ اتھے تے تینی دست دے آیا دیر ویتھانے ابو بکر تے آل رسول تے نبی پاک بڑا فرق بڑا فرق میں کیوں توڑا بڑے آکھنے ذرا میں انہیں ویتھ تے تا پوچھے کیا پیش آتا دیر سنی یہی پر مدینے آگے پتہ لگا ویتھ ہے یہی کوئی ویتھ سمجھ دے پنجابی دا لفظ فاصلہ ڈسٹنس آپ سمجھ دے میں کہہ مطعی ناکھن میں پتہ نہیں یہ ویتھ کی آنے یہ مرساڑی پنجابی دی ہے نا تو پنجابی میں جڑا لفظ یوز ہوندہ ہوئے میں وہ استعمال کرنا وہ ساکھا بھائی تھے تو ویتھ ہے ہی کوئی نشاہ اصلو گال نار لگی میں ایک جاڑی میں چینی کو ویتھ نظر ہون دی یہ کبر ویجت ویتھی ہے ہی کوئی ہاں سائیاں کو مت ساری کائنات چلانی آئی وزیر ضرور ہونے چاہیے اورنا اپنے وزیر بھی کوئی ساتھ لے آپ بھی دربار ہوتھے تو وزیر اپنے بھی ہوتھے تو سائی مدینے بے ساری کائنات بادشاہ چلا رہے مدینے ایک مثال دینا سیاسی گل نہیں سیاسی گل نہیں ہون بھائی صاحب سیانے جیلے بندے بیٹھے اسی یا بنوا شریف گل کوئی یہ کوئی نہیں تو پھائی جی ان اسی پامے منی یا نام منی کبوتر سائیاں اتھ بالے ہیں بین آڑے ہاں بین آڑے اتھ بالے لائے اسی ہون پامے منی تھ پامے نام منی گل اتھ یہ بھائی تر سائیاں لائے تسی بے شاک لاک بد دی رکھوار میرے نہیں نہیں میں گم گل یہ نہیں سمجھ ہی کہ پایا ہون تسی پامے من نو یا نام نو ای غلط اتھ یہ بھائی غارج ابو بکر نسائیاں نال رکھے مزارج ابو بکر نسائیاں نال رکھے دکے نال کوئی رہ سکتے 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 رسول اللہ دے بار ایک گمان ہو سکتے انہ دے قبر ویج کوئی بھائی بگیر اجازت تو تو اکھے انہ دی بادشاہ ہی آئی تھی ایس تُو اندر گئن تی میں آکھے او دو پیچھ سوڑان سو بادشاہ لان گیا کسی دی اندر جان دی جورت تا نہیں بھائی او دو پیچھ سوڑان سو بادشاہ لان آج تا جورت بھائی اے بادشاہ دی گال نہیں محمد کریم دی نگاہ دی گال لے بندی بادشاہ نے بس بیک کیا دی رہ بان چھڑ دی نہیں جی باغ نا نا دی تا تی نہیں سمجھ جائی اے میرے سجن میرے پیار عزیزہ سجن فقیر یا دائی نہ روڑ یا وجنا پاؤ نبی نڑ پیار کر نبی دی آل دا وی پیار رکھ نبی دی آئی آر دا وی پیار عقید دی گڑ ای تھے مار گ رکھ بان یا سن یقید سن لو یار میلو کر پل جا بار دا میلو کر پل جا بار دا بان یا میلو ہائے 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 کربلا میں چیز دلتے حسین بیٹھا ہے بھائیہ ان جو سلام کر دے ہو احتسان کوئی نہیں اتراز بھائی کی میں کی تھا بیٹھا ممبر مسجد بھائی جی ساڑھے لدا واری کر دے رو توسی جانو تو اڈا کم جانے اسی علین دے ہی دے اسی علین دے ہی نہیں توسی جانو تو کھڑا کھڑا جانے ساڑھا لینڈ دے نہیں نیا لینا ہے تلیل ہو اسٹام پہ پر لینا ہے تلیل ہو کہ مسید تے بے کے پیان نیا توسی دا سلوٹ کر دیو دا آزار سلوٹ کرو ساڑھا اتراز نہیں توسی پہ من دیو ان دے تو حسین نہیں بیٹھا اے ان دے ورگے جی دے تو حسین بیٹھے آئے تے بھائی آسی جو سب بکر نو سلام پہ کرنے آجی دے اتراز حسین دا نانا بیٹھا رہے سنوی نا چھیڑا سنوی نا چھیڑا سی جو تین نہیں چھیڑ دے تے تو حسین دی سوارین من کے پار لنگ گئے ہو تے اسی حسین دے نانے دی سوارین من کے پار لنگ جانا ہے جانے من سمجھ جائیے کہ نہیں میں کہے پا جی جے توسی حسین دی سوارین من کے پار لنگ گئے ہو تے اسی حسین دے نانے دی سوارین من کے اوڑا نہیں ران دے اللہ دے فضل لڑا سی بھی پار لنگ گئے اے اے لڑائیاں چھاڑ دے ہو سنوی جون دے ہو ایٹھے اسی بھی نہیں ہے میں اکھی نوٹ کے لگی پھر دے کو جیسا ہمیں ڈٹھا ہوئے ہیں ایتھے بالے آئے سرکار اور میں دعا دےنا اللہ تو انہوں مدینے لے جائے گا مدینے جاؤ گے تو جی تو غار تے کلیاں چڑھن لگی ہوئے تو انہوں شاہ جائے گی وہ تو تُو سامننا ہے بجے موڑی ہاں تے یار چاہ کے غار دا سفر کی تابو بکر تیرے کیا جائے گا غار دے اندر لی جا کے سرکار لوں اپنی گودج بہایا ہے سلطان بہو فرمدنی ایتن میرا ہے یہ چشمہ ہوئے تے میں مرشد بیکھلا رجا ہوں لوں لوں دے مد لکے لکے چشمہ ایک کھول آئے کے کچا اہاں 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 جہ سبر نہ آوے جہ میں اور کسی والے بجا اہاں اہاں لوں لوں دے مد لک لکے چشمہ اہاں تے ایک کھول آئے کے کچا اہاں 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 کرو فرقہ باریت چھڑو پیار اپنایا کرو دعا پڑھو تے اذان پڑھ کے نماز کے لئے اللہ اللہ سنویہ ساتھینی دی محفل قبول فرماؤں جنہ بیلیاں نے اس محفل دا اعتمام اور انتظام کیتا ہے انہ دے گھارج کرو بارج اور اس کے جمال جان برکت فرماؤں بٹی برادران مجدہ خیر نصیف وَوْفَوِدُ عَمْرِي لَلَّهِ النَّلَّهِ وَسِيرٌ مِلِ عبادسِ سارے بھائی صفحہ منا لو ازام